اللہ جللہ شاہ رہو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ حج آیت نمبر تیس میں اللہ فرماتا ہے جو کوئی اللہ کی عزت والی چیز کی تعظیم کرے اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں بہتر ہے اسلام کے اندر ہر انسان کی تعظیم اور توقیر ہے مگر سب سے پہلے عزت اور تعظیم کا جو حق دار ہے وہ ذاتِ خداوندِ قدوس ہے اللہ کی ذات ہے پھر انبیاء و مرسلین ہیں نبی مکرم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس ہے پھر آمت المسلمین ہیں پھر کسی دوسرے کی باری آتی ہے کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا ہے ساری عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہیں ایمان والوں کے لیے ہیں اور سورہ حج کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنَ التَّقْوَى اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی اللہ کے نشانات کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوے کی وجہ سے ہے گویا کہ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا خوفِ خدا ہوگا وہ ہر اس چیز کی تعظیم کرے گا جو اللہ کی نشانی ہوں گی جن چیزوں کو اللہ نے عزت دی ہوگی اور پھر قرآن پاک نے ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے فرمایا جس طرح سورة المائدہ کے اندر مَنْ قَتَلَ نَفْسَمْ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَاقَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسِ جَمِعِيَّةِ پوری آیات مقدسہ جس نے کسی جان کو قتل کیا کسی نفس کے قتل یا زمین میں فساد کے بغیر تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر دیا جس نے کسی ایک کو زندگی بکشی گویا کہ سب لوگوں کو زندگی بکش دی یہ ہے انسانیت کی عزت و توقیر فرمایا کسی ایک انسان کو اگر تم نہق قتل کروگے گویا کہ تم ساری انسانیت کے قاتل ہو ایک لمحانی لگاتے ہیں ہم مار دیتے ہیں انسان کو اور پھر دلیر بنتے ہیں حالانکہ اس دنیا کے اندر اس کو جو سزا ہے ہی ہے قیامت کے دن عذاب النار اس کے لئے تیار ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس نے گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کر دیا یہ قرآن پاک کی جملہ آیات مقدسات کہ مسلمانوں کی حرمت تعظیم حقوق ان پر شفقت رحمت کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی تعظیم کریں ان کے حقوق کا خیال کریں ان پر شفقت کریں حضرت ابو موسیٰ پاک راوی کی امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایماندار دوسرے ایماندار کے لئے ایمارت کی طرح ہے ایک بلڈنگ کی طرح ہے ایک مکان کی طرح ہے اس کا باز دوسرے کو مضبوط کرتا ہے اس کا ایک قصہ دوسرے حصے کا سہارہ بنتا ہے ایک قصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی انگلیوں کو حپس میں پیوست کر کے سرکار نے فرمایا ایک مسلمان ایک ایماندار دوسرے ایماندار کے اسی طرح سہارہ بنتا ہے نبی علیہ السلام نے دو انگلیوں کو ملا کے سرکار نے دکھایا اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح مسلمانوں کی تعظیم اور عزت کا لحاظ کیا فرمایا کہ جو کوئی تیر لے کر ہماری مسجد کی طرف چلے بازار میں سے گزرے تیر لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا لوہے والے سے کو ہاتھ سے روکے پکڑے آقا کیوں فرمایا کسی مسلمان کو لگ نہ جائے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو آج کے دور میں گویا کہ اسلے کو علی الان بازار میں لے کے پھرنا یہ آج قانون بناتے ہیں یہ غیر قانونی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو صدیوں پہلے صدیوں پہلے سے عبا کو حکم دیا کہ جب بازار میں تیر اور تلوار لے کے چلو لوہے والے حصے کو آگے سے پکڑ لو کسی کو لگ نہ جائے کسی کو نقصان نہ دے یہ تھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تعظیم اور نمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا باہم شفقت و محبت رحمت میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے آپس میں محبت و شفقت و رحمت کی مثال ایک جسم کی طرح فرمایا جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پورا جسم بخار اور بخابی میں مبتلا ہوتا ہے جسم کے کسی ایک حصے کو درد ہو تکلیف ہو پورا جسم بے چین ہوتا ہے بس یہی فرمایا اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو پوری امت اور پوری ملت کو یہ تکلیف محسوس کرنی چاہیے پوری ملت کا درد ہے پورے مسلمانوں کا درد ہے نبی کریم علیہ السلام کس طرح شفقت و رحمت فرماتے آقا نعمت علیہ السلام کے پاس ایک صحابی تشریف فرمائے راوی کون ہے حضرت حسن بن علی اور حضرت ابو حریرہ بھی اور فرماتے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی حضور کے پاس ہے نبی علیہ السلام نے اٹھایا اس کو بوسا دیا چوبا اب سرکار کے پاس جو صحابی بیٹھے تھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس دس بیٹے ہیں میں نے تو کبھی کسی کا بوسا نہیں لیا فاللہ کے نبی نے اس وقت یہ حدیث حضور علیہ السلام نے فرمائی تھی مل لا یرحم لا یرحم حضور نے فرمائے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم ہے ایک دیہاتی سرکار کی بارگاہ میں آیا سرکار بچوں کو بوسے دے رہے تھے چوم رہے تھے شفقت اور محبت کر رہے تھے بولا یا رسول اللہ آپ بچوں کو بوسا بھی دیتے میرے نبی نے فرمایا ہاں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے کبھی بوسا نہیں دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اب میں کیا کروں اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت اور شفقت کو نکال لیا ہے تیرے دل سے اگر اللہ نے رحمت اور شفقت کو نکال لیا ہے میں کیا کر سکتا ہوں اور کس قدر مسلمانوں کی عزت و توقیر کا خیال کیا جاتا کس طرح ان کی تعظیم اور توقیر کا خیال کیا جاتا امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو اس کو تخفیف کرے جلدی جلدی بھی نہ پڑھائے اور بلکل لمبی بھی نہ کرے بہت لمبی نہ کرے طویل نہ کرے جب نماز پڑھائے تو وہ خیال کرے اس کے پیچھے کمزور ہیں بیمار ہیں بوڑے ہیں فرمایا جب تم اکیلے نماز پڑھو جتنی چاہو لمبی پڑھ لو مگر جب منصب امامت تمہیں مل جائے اور تمہیں یہ منصب مل جائے تم لوگوں کو نماز پڑھانے والے بن گئے ہو تو فرمایا پھر خیال کرو کہ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بزرگ ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں بیمار ہیں اس حساب سے یہ ہے ایک مسلمان کی حقوق عزت توقیر اما آشاء پاک فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو پسند کرنے کے باوجود سرکار ترک کر دیتے سرکار پسند کرتے ترک کر دیتے پوچھا یا رسول اللہ کیوں فرمایا اس ڈر سے کہ بقائدہ لوگ اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے اور یہ فرض ہو جائے گا اور دوسری کوئی وجہ نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہوں میرا ارادہ ہوتا ہے نماز کو طویل لمبی کر کے پڑھاؤں لمبی کروں فرمایا حضور فرماتے پھر بچوں کے رونے کی جب آواز آتی ہے میں مقتصر کرتا ہوں میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ کسی ماں کو تکلیف پہنچے کسی ماں کو تکلیف میں ڈالوں تو نبی علیہ السلام تو یہاں تک حقوق کا خیال کہ ایک مسلمان کے کس قدر دوسرے مسلمان پر حقوق ہے کہ عبادت کے اندر بھی نبی علیہ السلام تو ان ماں کے اور ان بوڑوں کے اور بزرگوں کے اور بیماروں کے حقوق کی تلقین کرتے ہیں صحابہ کو خود اس پر عمل کر رہے ہیں اور صحابہ کو حکمن دے رہے ہیں کہ جب تم نواز اور امامت کرو تو اس چیز کا خیال کرو تمہارے پیچھے پڑھنے والوں میں کمزور ہیں لاغر ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو محفوظ کرو اور ایک مسلمان کا دوسرے پر حق یہ ہے ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ تیرا پڑوسی تیرے شر سے محفوظ رہے تیرا مسلمان بھائی تیری زیادتی سے محفوظ رہے تیرے ہاتھ تیری زبان سے کسی قسم کی کوئی ایسی قلمات ایسا عمل ایسا کام نہ ہو جائے جو کسی کو تکلیف کا سبب بنے یہاں تک حقوق کو بیان کر دیا کہ وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جائے اور پڑوسی بھوکا سو جائے یہ حقوق ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کاش ہم اسلام کو پڑھتے اور ہم پھر بتاتے کہ حقوق ہیں کیا اصل میں انسانوں کو مسلمانوں کو پوری دنیا عالم اسلام اور بالخصوص اور بالاموم پوری انسانیت کے حقوق کا جو علمدار دین ہے وہ دین اسلام ہے وہ طریقہ رسول عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی